کوہجہ ناظم الدین انیس جولائی اٹھارہ سو چرانوے کو ڈھاکہ میں پیدا ہوئے تھے ان کی ابتدائی تعلیم انگلینڈ کے ڈینسٹیبل گرہمن سکول سے ہوئی کوہجہ ناظم الدین کشمر باکستان کے انہوں امتاز سیاسی رہنماؤں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں ان کے ناکہ دین بھی بیعک زبان یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ ایک شریف نفس اور ایماندار سیاستدان تھے ان کا دور حکومت کئی حوالوں سے اپنی مثال آپ ہے ان کے دور میں ملک میں پہلا مارشاللہ نافذ ہوا گو یہ مارشاللہ صرف لاہور تک محدود تھا اس دور میں ایک فوجی دالت نے جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا مہدودی کو سزائے موت سنائی جو بعد میں منسوخ کر دی گئی ان کے دور میں کراچی میں طلبانہ فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا تو پولیس کی جانب سے احتجاجی طلبہ پر گولی چلائی گئی وہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم تھے جنہیں گوئرنر جنرل نے برتف کر دیا تھا ان کے دور میں مارشاللہ کے نفاظ سے لے کر طلبہ کی ہلاکتوں اور وزیراعظم کی برطرفی ایسی روایتیں شروع ہوئی جو آج پچھتر برس گزرنے کے بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں آج بھی ملک کی سڑکوں پر طلبار والے دین فیسوں میں من مانے اضافے کے خلاف احتجاج کرتے نظر آتے ہیں وزیراعظم کی برطرفیاں بھی تاریخ کا حصہ ہیں وہ تو بھلا ہو ہمارے وزیراعظم نواز شریف کی دور بھی نہیں کہا یا شاید ان کے کسی مشیر بات اطبیر کا جس نے بتایا ہوگا کہ خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کی ایک بڑی وجہ مذہبی انتہا پسندی اور دوسری طلبہ تحریک کے دوران طالب علموں کی علاقت تھی غالباً اسی لئے انہوں نے فیسوں میں اضافے کا فوری نوٹس لیا اور اسی طرح انتہا پسندی کے خلاف مہم میں بھی ثابت قدم ہے خواجہ ناظم الدین اور وزیراعظم نواز شریف کے درمیان ایک بڑی قدر مشترک ان کی خوشکوراکی بھی ہے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ سر زفر اللہ خان نے اپنے ایک انٹرویو میں جو معروف صحافی منیر احمد منیر نے اپنی کتاب سیاسی اتار چڑھاؤ کے صفحہ نمبر 96-97 پر شائع کیا ہے کہ میں نے کہا تھا کھاتے یہ بھی بہت تھے جب یہ بنگال میں چیف منیسٹر تھے تو ان کے اس وقت کے ایک سیکرٹری نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ کسی نے رات کے کھانے کی دعوت دی تو مان لیا کہ آٹھ بجے آئیں گے دو تین دن اسی دن کی دعوت کسی اور نے دی تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے سات بجے آ جائیں گے دو تین دن بعد کسی اور نے بھی اسی دن کی دعوت دے دی تو کہا اچھی بات ہے آپ کے ہاں نو بجے آ جائیں گے ایک دن میں تین دعوتیں مان لی سات بجے آٹھ بجے اور نو بجے سات بجے والی دعوت میں اچھی طرح سے کھایا وہاں سے آٹھ بجے والی دعوت میں پہنچے ابھی درمیان میں ہی تھے کہ طبیعت خراب ہو گئی گھر تشریف لائے اور ڈاٹر کو بھلایا صبح سیکریٹری حاضر ہوا تو اسے کہا کہ رہے بھائی میاں وہ ٹیلی فون کرو تیسری جگہ سیکریٹری نے کہا جی وہ رات کو ہی کر دیا تھا طبیعت خراب ہو گئی ہے تشریف نہیں لا سکتے کہنے لگے نہیں نہیں وہاں سے دریافت کرو کہ انہوں نے پکایا کیا تھا جب سیکریٹری نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں نے اس پر یہ شعر آیت کر دیا نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد یارب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے ان کے یہاں کھانا اتنا لذیز ہوتا تھا جو میں نے کہیں اور نہیں دیکھا یہ تو ان کی خوش خوراکی کا عالم تھا تقسیم ہند کے بعد لیکن تقسیم سے قبل بھی ان کی خوش خوراکی اور ان کے نتیجے میں طبیعت خراب ہونے کا واقعہ مرزا بلحسن اسفہانی نے اپنی کتاب قیادی عظم محمد علی جناب میری نظر میں کہ صفحہ نمبر ایک سو چھتیس سنتیس پر یوں بیان کیا ہے مجھے یاد ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عملہ کے رکن اور بنگال کے محترم سیاسی رہنما خاجہ ناظم الدین اپریل انیس سو چھالیس کے پہلے ہفتے میں نئین دہلی میں سخت بیمار پڑ گئے اور ایک ہلکے سے دورہ قلب کے بعد اثار نمائی ہو گئے انہیں فوراں اسپتال پہنچایا گیا اور ایک پرائیویٹ مریض کے طور پر داخل کر دیا گیا ہم لوگ مشٹر جناہ کے مکان پر جمع تھے کہ ہم نے یہ خبر سنی راجہ صاحب محمود آباد اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے بیمار دوست اور رفیق کار کو جا کر دیکھیں ہم اسپتال پہنچے جہاں ہم یہ دیکھ کر بہت عجب ہوا کہ خاجہ نازم الدین صاحب اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہر رہے ہیں اور بلکل خوش و حرم ہیں انہوں نے ہمیں یہ خوشحبری دی کہ ان کے دل میں کوئی خرابی نہ ہوئی تھی بلکہ انہیں بدحضمی کی شکایت ہو گئی تھی جس کا باعث کھانے میں بدپرہیزی تھی معروف صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن حسین نقوی کے مطابق انیس سو باون کے آوہ آخر اور انیس سو تریپن کے شروع ہوتے ہی طلبہ نے اپنے گو نہ گو مثال کے حل کے لیے مظاہرے کیے جس کی کیادر ڈی ایس ایف گرلز سٹوڈنٹس کانگرس اور انٹر کالجٹ بارڈی کر رہی تھی اس کا نکتہ روج آٹھ جنوری انیس سو تریپن کی صبح تھی جب کراچی کی انتظامیہ نے طالب علموں کے جلوس پر کئی بار فائرنگ کر کے کم از کم ایک درجن طالب علم اور شہریوں کو ہلاک اور کافی تعداد میں افراد کو زخمی کر دیا ابھی حکومت کی باگدور سیاست دانوں کے پاس تھی خاجہ ناظرم الدین وزیر اعظم مستر فضل الرحمان وزیر تعلیم جبکہ نواب گورمانی وزیر داخلہ تھے حکومت نے انتظامیہ کی فائرنگ سے لا تعلقی اور طالب علموں کے مطالبات کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا اگرچہ یہ اس حادثے سے پہلے بھی ممکن تھا مگر پھر بھی برطانوی دور اقتدار کے انتظامیہ جس کی گرفت پاکستان پر اس وقت تک کافی مضبوط ہو چکی تھی اس مسئلے کو امن و امان اور قانون کے خلاف ورزی کے تناظر میں ہی سمجھنا اور حل کرنا چاہتی تھی اس تحریک نے مغربی پاکستان بھر میں طالب علم برادری میں ایک احساس یا گانگت پیدا کیا اور اس کی عملی کا میابی نے ڈی ایس ایف کو ایک مقبول طالب علم تنظیم کی حصیت دی اس سے قبل بھی ناظرم الدین کے دور میں طلبہ مارے گئے تھے ان طلبہ کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا جو بنگالی کو قومی زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر رہے تھے اس تمام صورتحال کو مرزا نورالہدا نے اپنی کتاب مولوی تمیز الدین خان بنامہ وفاق پاکستان جس کا ترجمہ وجاہد مسہود نے کیا ہے کہ صفحہ نمبر دو سو اکسٹھ پر یوں میان کیا ہے وزیر عظم ناظرم الدین نے انیس سو باون میں بنگال کا دورہ کیا اور اعلان کیا کہ پاکستان کی سرکاری زبان صرف اردو ہوگی گویا وہ اپنے ہی وعدے سے انحراف کر رہے تھے جو انہوں نے مشرقی بنگال کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کیا تھا بنگالی زبان کو بھی پاکستان کی سرکاری زبان ہونے کی حیثیت دلوائی جائے گی قبل ازہیں اس مسئلے پر ناظرم الدین قیادی عظم کی اعلانیاں مخالفت کر چکے تھے جب قیادی عظم نے ڈھاکا یونیورسٹی کے کانوکیشن کے بعد ریس کورس گراؤنڈ کے جلسہیں عام میں اردو کے سرکاری زبان ہونے کا اعلان کیا تھا یہ عمر قابل ذکر ہے کہ اس کے بعد خود قیادی عظم نے بھی کبھی اس مسئلے پر اظہار خیال نہیں کیا تھا وزیر عظم کے اس اعلان نے جلتی پر تیل کا کام کیا اس کے بعد حالات میں اسی تلاتم خیز تبدیلیاں پیدا ہوئیں کہ تمام انصوبے اور تجاویز دھری کی دھری رہ گئی فریقین اس مسئلے پر سخت اشتعال میں تھے 21 فروری 1952 کو پولیس نے بنگالی زبان کے حق میں مظاہرہ کرنے والے طلبہ پر گولی چلا دے اور چند طلبہ حلاق ہو گئے اس کے بعد بھی پولیس نے اس پر مانے پر ظلم و تشدد جاری رکھا کہ اس کی مثال ملنا مشکل تھی یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ میں فیصلہ کن مور ثابت ہوا خاجہ ناظم الدین کے دور حکومت کے حوالے سے لکھی گئی کتابوں مزامین اور تبصروں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل سادہ سے انسان تھے شرافت ان کا وطیرہ تھا اور انہیں اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کا قطعن کوئی اندازہ نہ تھا یہ بات بجاہ طور پر درست ہے کہ وہ ایک مذہبی انسان تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری پر بھی یقین رکھتے تھے ہندو ڈرائیور تھا کتاب پاکستان کے پہلے ساتھ وزراء اعظم کے صفحہ نمبر 54 پر اس حوالے سے درج ہے کہ یہ بات دلچسپ یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ ان کا ذاتی ڈرائیور ہندو تھا جس کا نام روئی داس تھا وہ ان کا بہت پرانا ملازم تھا جب آپ کا تقرر پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے ہو گیا تو آپ اس ڈرائیور کو ڈھاکہ سے اپنے ساتھ لے آئے لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جب آپ نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تو اسی کو اپنا ڈرائیور رکھا وہ ڈرائیور شراب پیتا تھا جس کے بارے میں خواجہ صاحب کو علم تھا اور آپ اسے ہمیشہ شراب پینے سے منع فرماتے لیکن اس نے شراب نہ چھوڑی خواجہ صاحب کی حکومت سے معذولی کا ایک بڑا سبب تحریک ختم نبوت بتائی جاتی ہے فروری 1953 میں اس تحریک نے زور پکڑ لیا اس کے نتیجے میں آٹھ مارچ 1953 میں حکومت کو مارشلہ نافذ کرنا پڑا جب ان کی حکومت کو برطرف کیا گیا تو جو عوامل بطور جواز پیش کیے گئے تھے ان میں ایک پنجاب کے فسادات بھی تھے لیاقت علی خان کے قتل کے بعد اس وقت کے سیاسی رہنماؤں اور مبوسیرین کا مجموعی خیال یہ تھا کہ چونکہ نوکر شاہی کو اپنی مرضی سے امور ماملکت چلانے کے لیے غلام محمد جیسا شخص درکار تھا اور وہ اگر وزیراعظم ہوتا تو اس میں بھی کوئی خرج نہ تھا جبکہ خواجہ صاحب اگر بدستور گورنر جنرل رہتے تو یہ کہ حسن فیصلہ ہوتا لیکن چونکہ خواجہ ناظم الدین کو لیاقت علی خان جیسے طاقتور وزیراعظم کی مجودگی میں گورنر جنرل کی کم حسیتی کا اندازہ تھا اس لئے انہوں نے وزیراعظم بننا پسند فرمایا یہ فیصلہ غلام محمد کا اپنا نہیں تھا بلکہ انہیں یہ عہدہ پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا گیا تھا حالانکہ اس دور میں سردار عبدالرب اور راجہ گزنفر جیسی شخصیات اس عہدے کے لئے موضوع تھی برحل یہ فیصلہ ہو گیا آخر کار اسی گورنر جنرل نے انہیں برطرف کر دیا برطرفی کے موقع پر خواجہ ناظم الدین نے جب غلام محمد سے کہا کہ جب میں گورنر جنرل تھا تو میں نے لیاقت علی خان سے ایسا روئیہ روا نہیں رکھا جواب نے میرے ساتھ کیا اس کے جواب میں غلام محمد نے کہا کہ نہ تم لیاقت علی خان ہو اور نہ ہی میں خواجہ ناظم الدین خواجہ صاحب کی برطرفی کے حوالے سے یوب خان اپنی کتاب فرینڈز نائٹ ماسٹر جس کا اردو ترجمہ اردو کے نام مر عدیب اور فسانہ نگار غلام عباس نے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے نام سے کیا ہے کہ صفحہ نمبر 84 پر لکھا ہے ایک بہران 1953 میں آیا جب غورنر جنرل مغلام محمد نے اقتصادی بدحالی قہد کی صورت اور پنجاب کے فسادات کو بہانہ بنا کر خواجہ ناظم الدین کی وزارت کو برطرف کر دیا خواجہ صاحب نے اپنی بحالی کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے ان کا دعویٰ تھا کہ دستور ساز مجلس میں مجھے اکثریت حاصل ہے اور بقول بعض کے ملکہ انگلستان سے بھی مدد کی التجا کی مگر کچھ پیش نہ چلی ادھر قوارنر جنرل مغلام نے محمد علی بھوگرہ کو وزیراعظم قرر کر دیا خواجہ صاحب کی کابینہ کے معتدد سازیوں نے عرص و حوث میں آ کر نہ صحیح مگر بے غیر چونچ رہا نہیں کابینہ میں عہدے قبول کر لیے خواجہ ناظم الدین خوش خوراک تھے مرگ بانی کے بھی شوقین تھے اور ان کے اقتدار میں آنے کے بعد جب تک وہ قوارنر جنرل رہے ان کے گھر میں مرگیوں کی دیکھ بال بہت احتیاط سے کی جاتی تھی ایسی ہی صورت حل وزیراعظم حوث میں بھی رہی ان کے دور میں خوراک کا بہران ہوا تو انہیں قائد قلت کا لقب ملا اور خوش خوراکی کی وجہ سے انہیں ناظم الدین کے بجائے حاظم الدین کہا گیا لیکن اقتدار سے محروم ہونے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی انتہائی قسم پرسی میں گزاری پیر علی محمد راشتی اپنی کتاب روداد چمن کے صفحہ نمبر باون پر لکھتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین مرہوم نے آڑے وقت میں قربانیاں دی تھی مسلم لیک اور تحریک پاکستان کی خدمت کی تھی مثلا جب ہندو اخبارات نے مسلمانوں کا ناتقہ بند کر رکھا تھا تو اسی ناظم الدین نے اپنا جملہ ابائی جائدات بیج کر مسلمانوں کا انگریزی اخبار اسٹار آف انڈیا کلکتہ سے جاری کروایا تھا اور خود کلاش بن کر بیٹھ گیا تھا قربانی کے ایک ایسے مجسمے کو کس طرح بیابرو کر کے ہمیشہ کے لئے سیاست سے نکال دیا گیا اس کو ایسے وقت خلاف قانون اور خلاف شرافت پرائم منسٹری سے ڈسمیس کیا گیا جب وہ ہنوز مسلم لیک پارٹی کے سربراہ تھے اور پارٹی کا مکمل اعتماد ان کو حاصل تھا ڈسمیس ہونے کے بعد اس معصوم انسان کے پاس نہ رہنے کا گھر نہ معاش کا کوئی ذریعہ رہا عارضی طور پر کراچی کے ایک مخیر شخص نے ان کی ہستہ حالی پر رحم کھا کر ان کو سر چھپانے کے لئے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے کر دے دیا میں جب سندھ کا ریوینیو وزیر بنا تو وہ میرے پاس درخواست لے کر آئے کہ ان کی سندھ میں زمین کا تھوڑا سا غیر ابا ٹکڑا دیا جائے جہاں وہ مرگ بانی کر کے فاقہ کشی سے بچنے کا بندوبست کر سکیں زمین تو میں نے دے دی مگر مرگی کھانا نہ بن سکا مجبوراں در بدر خاک بسر موپنا یہ حال لے کر ڈھاکا پہنچے اور وہاں پاکستان کے دوست اور دشمن قیدیعظم اس کے قریبی ساتھی کا یہ حشر دے کر انگشتے بدند نہ رہ گئے آخر ان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ اپنی کہانی لے کر بارگاہ عزدی میں حاضر ہو گئے جس ملک کو بنانے میں ناظم الدین نے نمائی حصہ لیا تھا اس میں ان کے لئے کوئی جگہ نہ نکل سکی ایک مخلص سیاست دان ناظم الدین کے نام کو بگاڑ کر حاضر مدین رکھا گیا انہیں قائد قلت قرار دیا گیا ان کے دور میں مذہبی فسادات کے نتیجے میں مارشلہ لگایا گیا انہی کے دور میں بنگالی زبان کو قومی زبان قرار دینے کی تحریک چلی اور لوگ مارے گئے طلبہ نے اپنے حقوق کے حصول کے لئے جدو جہد کا آغاز کیا ان پر بھی گولی چری اور کئی طلبہ اپنی جان سے گئے لیکن وہ اتنے بے بست تھے کہ وزیراعظم ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکے ہم سمجھتے ہیں کہ غلطیاں ان سے وہاں ہوئی جب انہوں نے گورنر جنرل کے بجائے وزیراعظم بننے کا فیصلہ کیا اور گورنر جنرل کسی سیاست دان کو بنوانے کی بجائے ایک بیروکریٹ کو بنوانا منظور کیا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہوا لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیروکریٹی میں موجود چند اناثر جو اقتدار پر اپنی گریفت رکھنا چاہتے تھے نے اپنا کھیل بہت احتیاط اور اچلاکی سے کھیلا اور سیاست دانوں سے گلتیاں کروا کر اپنے مقاصد حاصل کیے جن کے نتائج کیا کیا نکلے آپ جانتے ہی ہیں خواجہ صاحب کا انتقال 22 اکتوبر 1964 کو ڈھاکہ میں ہوا اللہ ان کی مغفرت کرے آمین اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سردار عبدالرب نشتر نے کیسے خواجہ صاحب کی مدد کرنے کی کوشش کی اور ان کی حمایت کی تو ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں